بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز اور میں ہوں آپ کا مزمان طاہر نصیر ناظرین رولپنڈی اسلام آباد میں ایک سو باون سے زائد ایسی سوسائٹیز ہیں جو غیر قانونی ہیں اور وہ سوشل میڈیا کے اوپر اشتہار بازی کر کے عوام کو لوڈ رہی ہیں اور نام لیا جاتا ہے اسلام آباد سے چند فرلانگ پر واقعی یہ سوسائٹیز ہیں اور وہاں پہ ورسیز پاکستانیوں کو بھی ان کی جمع پونجی سے محروم کیا جا رہا ہے ناظرین آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو ہاؤزنگ سوسائٹیز ہیں وہاں پہ سٹے بازی بھی ہوتی ہے اور بقاعدہ ایک ونگ بنا ہوئے سوشل میڈیا کا جو سوشل میڈیا کے اوپر فائلوں کے ریٹس دیتا ہے ویڈا سٹی جس کے مالک ہیں سی او ہیں تجمل حسین اس سوسائٹی کو رالپنڈی ڈیویلیمنٹ آتھالٹی کی جانب سے غیر قانونی قرار دیا گیا اور اس کے بعد اس سوسائٹی نے وہاں پہ ایک مسجد بھی تعمیر کی اور اس کے بعد وہاں پہ اس کی فائلیں اوپن کر دی اور عوام کو اور سیز پاکستانی کو ان کی جمع پونجی سے محروم کیا جا رہا ہے اگر بات کریں جو ایف ای آر درج کرائی گی ہے تھانا چونترہ میں رالپنڈی ڈیویلیمنٹ آتھالٹی کی جانب سے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ تجمل حسین نامی جو سی او ہے مویڈا سٹی کا ان کے پاس نہ تو کوئی انو سی ہے نہ ہی لے آؤٹ پلین ہے اس کے باوجود یہ ہاؤزنگ سوسائٹیز کی فائلیں فروخت کر رہے ہیں اور جو سوسائٹی کے متعلق رالپنڈی ڈیویلیمنٹ آتھالٹی حکام نے ہمیں بتایا ہے کہ ان کے پاس پانچ سو کچھ کنال زمین ہے اور انہوں نے اس وقت تک بہت زیادہ فائلیں بیش دی ہیں فائل کا ریٹ یہ سٹارڈ کرتے ہیں تیس ہزار پی سے اور پھر سٹے بازی اس طرح کرتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر جا کر مختلف ان کے جو گروپس بنے ہیں وہ فائلز اوپن کا وہاں پہ نعرہ لگاتے ہیں اور ان کے اپنے ہی بندے ان فائلوں کے ریٹ اوپر کرتے رہتے ہیں اور لاسٹ ٹائم یہ فائل ایک لاکھ تیس ہزار پی کے اوپر باند ہوئی تھی اور اب جن لوگوں نے وہاں پہ فائلز لی ہی ہیں وہ لوگ رو رہے ہیں کیونکہ نہ تو ڈیویلیمنٹ ہو رہی ہے ان کے پاس نو سی نہیں ہی ہے غیر کنونی ہاؤزنگ سوسائٹی جس کو رالپنڈی ڈیویلیمنٹ آتھالٹی نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے اور وہاں پہ یہ عوام کو ان کی جمع پونجی سے محروم کر رہے ہیں رالپنڈی ڈیویلیمنٹ آتھالٹی کے ابھی نئے جو ڈی جی آئے ہیں کیپٹن ریٹائر عبدالسطار ایسانی انہوں نے ایک بہت زیادہ اچھا انیشیٹیو لیا ہے کہ انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر اشتہار بازی کرنے والی تمام غیر کنونی ہاؤزنگ سوسائٹی کے خلاف ایف آئی اے سائبر کرائم سیل نیب اور دیگر اداروں کو لکھ بیجا ہے اور انہوں نے ایک انیشیٹیو لیا ہے کہ جتی بھی غیر کنونی ہاؤزنگ سوسائٹیز ہیں ان کے خلاف گہرہ تنگ کیا جائے ان کے خلاف مقدمات درج کرنے کا سلسلہ تو شروع کر دیا گیا ہے لیکن اب جو ان کی اشتہار بازی ہے ان کو روکنے کے لیے ایف آئی اے حکام سے نیب حکام سے بھی عبدالسطار ایسانی کی بات چیت چل رہی ہے لیکن مویڈا سٹی جو ایک غیر کنونی ہاؤزنگ سوسائٹی ہے جو عوام کو ابرسیس پاکستانی کو اسلامباد کا نام لے کر جمع پونجی سے محروم کر رہی ہے ان کے سی اے او تجمل حسین کے اوپر آلریڈی ایک نامزد ان کے اوپر ایف آئی آر درجہ دھانہ چونترہ میں ہے لیکن غیر کنونی ہاؤزنگ سوسائٹی ہونے کے باوجود یہ عوام کو ان کی جمع پونجی سے محروم کریں اس کے علاوہ ناظرین آنے والے میں ایک پرگرام میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان میں ترکی کے نام سے ایک فراد ہو رہا ہے استمبول سٹی بنائی جا رہی ہے اور وہ لوگ فدی جنگ کے قریب دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کی زمین ہے جبکہ ان کی بھی زمین نہیں ہے جو استمبول سٹی ہے وہ کیسے عوام کو چونہ لگا رہے ہیں کیسے عوام کو لوٹ رہے ہیں اس کے کردار کون کون ہے اور مویڈا سٹی کے کردار کون کون ہے یہ آنے والے پرگرام میں ہم اپنے ناظرین کو ضرور آگاہ کریں گے اگلے پرگرام تک کے لیے اپنے مزمان طاہر نظیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ